ہمارے دیس کی نیائے پالی کا سپریم کوٹ مان چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آج وہ سب نپر شرمہ کی دین ہے حالانکہ میں اتر پردیس کے ایک مدرسے میں ایک مولانا تھے ان سے بات چیت کر رہا تھا میں کہا مولانا جی یہ جو نپر شرمہ نے کہا یہ کہ صحیح ہے کیا گلت ہے میرے کو نہیں بتا حالانکہ میں نے کوئی قرآن حدیث کچھ نہیں پڑھا ہے سمیہ بھی نہیں ہے پڑھنے کا اور جرورت بھی نہیں لگتی ہے تو ان سے میں نے بات چیت کی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ نپر شرمہ نے جو کہا پھلا دیکھیں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرجی سے ہوا تھا پیغمبر صاحب نے کیا تھا اللہ کی مرجی تھی اس میں لیکن کسی پر ویان کسنا صحیح نہیں ہے اس کو ایک گلت طریقے سے کہنا صحیح نہیں ہے تو کیا کپل مشرا بھی مانتے ہیں جو نپر شرمہ نے کہا وہ گلت کہا نوین جندل نے کہا وہ گلت کہا اور ہریانہ آئی ٹی سیل کے اجھکس ارون جی ان کو بھی برخواست کر دیا ہے انہوں نے بھی گلت کہا دیکھو اس کا مطلب ہے کہ نپر شرمہ کارن نہیں ہے نپر شرمہ بہانہ ہے یہ بات دوسری بات آپ نے سپریم کورٹ کی بولی سپریم کورٹ نے جو بھی ٹپنی کی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مانی جس صاحب کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ٹپنی میں گلتی ہوئی ہے ورنہ وہ آرڈر میں بھی لکھ دیتے مجھے لگتا ہے بولنے اور لکھنے کے بیچ میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اپنی کوئی تو ایک مریادہ کی لکھنے ریکھا کروس ہوئی ہے اسی لئے بولتے بولتے چلے گئے لکھتے سمجھ میں رک گئے اس کے بعد جنتا کی جو بھاونا ہے وہ بھی ان کو دکھی ہوں گی سمجھ میں آئی کپیل جی اگر نپر شرمہ بہانہ ہے اور یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بہانہ ہے تو ہمارے پردھان منتری ہے دیش اتنا بڑا دیش ہے چھپن انچ کا سینہ ہے یہ چنٹو پنٹو دیشوں سے ڈر گئے گیا کتر نے ایک ٹپنی کر دی عرب دیشوں نے ٹپنی کر دی یہ چھوٹے چھوٹے دیش ہے اتنا تو کہ جیریوال کی دلی میں کچرا پڑا ہے جتنے جتنے دیش ہیں یہ دلی میں گستے ہیں اتنی جگہ میں تو تو کہیں تو لوگ ہتھیاروں کے آتنکوادیوں کے اور مورکوں کے بھی پیچھے کھڑے ہیں اکھٹے ہو کر اور کہیں آپ نے سویم جس کو راشت اور درم کی جمعیداری دی ہے یدھ چلتے ہوئے بھی یہ تو ہے نہیں حالہ سامانیہ اس میں بھی آپ شترو سے کیسے اکھٹے ہونا ہے ایک دوسرے کی کیسے مدد کرنی ہے کی جگہ نیتیتو کو کیسے کمجور کرنے میں کچھ لوگ لگنے کی سوچنے لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے اندر بھی یہ سوچنا ہے ہمیں بھی اپنے اندر یہ سوچنا ہے کہ میری جمعیداری میں میری جمعیداری یہ بھی ہے کہ میں سوال کروں اور میری جمعیداری یہ بھی ہے کہ میں ساتھ کھڑا رہوں چھوٹا سا بریاز کیا ہے کوشش یہ ہے کہ اس پرکار کا نیٹورک اور سسٹم پورے دیش میں کھڑا ہو جائے کھڑا کر کے ہی مانیں گے رکیں گے نہیں لیکن آج اس پرکار کا سسٹم پورے دیش میں بنا نہیں ہے اس دشاں میں چلنا شروع کیا ہے لیکن کسی بھی ہندو کے ساتھ ہنسا ہو ہندو ہونے کے ناتے یا شوشن ہو اس کے پیچھے ہم جا کے کھڑے ہو پائیں اس کا پریوار کو کمجور نہ پڑنے دے اکیلا نہ پڑنے دے یہ سنکل پلے کے ہم چل رہے ہیں دوستو نمشکار میں انہوں نے شرما آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں ہندوستان نائن پورے دیش بھر میں جس طرح کے حالات ہیں آپ سب دیکھ چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں اور انہی سب چیزوں کو لے کر کپل مشرا جی آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے جو کیا وہ سب نے دیکھا ہے کسی سرکار کی کوئی مدد نہیں کسی ایسے راجنیتک ویکتی کی سیدھی سیدھی سی کوئی مدد نہیں اور ایک ہندو پریوار کے لیے راجستان میں جا کر ایک کروڑ کی سائیتہ کرنا امرواتی میں تیس لاکھ کی سائیتہ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت کسی سے پانچ پیسے کی کسی کی سائیتہ نہیں ہوتی اور انہوں نے ایک کروڑ کی سائیتہ کر دی کپل جی سواگت آپ کا ہندوستان نائن پر سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنے سے پہلے جان لوں ایک ہندو نیتہ کے وچار سنوں یا پھر بھاجپا نیتہ کے وچار سنوں کیونکہ سوال میرے الگ الگ رہیں گے اگر آپ کہیں گے کہ روہیت ایک ہندو نیتہ کے لیے میں سے بات کریے گا تو میں اس طرح کی بات کروں گا بھاجپا نیتہ کے لیے کہیں گے اس طرح کی بات کروں گا دونوں کہیں گے تو دونوں کی طرح کی بات کروں گا سب سے پہلے تو روہیت ایک کروڑ روپے میں نے نہیں دیئے سماج نے دیئے چودہ ہجار لوگوں نے اکھٹے کر کے دیئے ہیں اور چودہ ہجار لوگوں کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی بھاونائیں پراثنائیں وہ ہیں تو سب نے ملکے کیا دوسری بات یہ ہے کہ میں ہندو ہوں اور بارتی جنتا پارٹی کا سجسی ہوں تو جو مر جی آپ پوچھنا یہ تو ایسا گھر رکھے نہیں آتا پہچان نہ اپنے ہندو پہچان گھر پہ رکھے آؤں گا نہ جس پراجنیتک دل کا کار کرتا ہوں اس کی پہچان گھر پہ رکھے آؤں گا تو آپ کو سوطنترتہ ہے پوچھنے کی اور میرے کو سوطنترتہ ہے جو جواب دینا ہوگا وہ دیں گے تو کپیل جی کیا میرا پریوار بھی امید کرے آپ سے کہ اگر کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو میرے پریوار کو بھی ایک کروڑر پہ مل جائیں گے کیونکہ یہ رکھ تو نہیں رہی ہے کنہیاں لال ہو بہت کمپیر سوال آپ نے پوچھا ہے اور میرے کو معلوم ہے اس سوال کے پیچھے کا درد کیا ہے یہ بہت پیڑا دائک سوال ہے جب کسی کو یہ پوچھنا پڑے کہ میں دھرم کے لئے کام کروں گا میرے کو کسی نے مار دیا تو میرے پریوار کا کیا ہوگا یہ بہت پیڑا دائک سوال ہے تو کیا سب کے پاس ہم پہنچ سکتے ہیں کوشش تو جرور کریں گے لیکن یہ ہوئی نہ اس کے لئے بھی کوشش کرنی جروری ہے اور یہ جمعہ داری اور بھی سب لوگ اٹھا لیں ایسے امرہ وطی میں ہو تو امرہ وطی کا سماج اٹھا لیں ادھے پور میں ہو تو ادھے پور کا سماج اٹھا لیں دلی میں ہو تو دلی کے لوگ اٹھا لیں تو ایسا بھی ایک محول بنانے کی طرف آگے بڑھیں کیا کوئی بھی ہندو پیڑی جو ہندو ہونے کے کارن ہنسا کا یا شوشن کا شکار ہوتا ہے اس کے پیچھے دھرم کھڑا ہے کیا سماج کھڑا ہے کیا یہ سنشت کرنا اس دشا میں ہم نے چھوٹا سا پریاست کیا ہے چھوٹا سا پریاست کیا ہے کوشش یہ ہے کہ اس پرکار کا نیٹورک اور سسٹم پورے دیش میں کھڑا ہو جائے کھڑا کر کے ہی مانیں گے رکیں گے نہیں لیکن آج اس پرکار کا سسٹم پورے دیش میں بنا نہیں ہے اس دشا میں چلنا شروع کیا ہے لیکن کسی بھی ہندو کے ساتھ ہنسا ہو ہندو ہونے کے ناتے یا شوشن ہو اس کے پیچھے ہم جا کے کھڑے ہو پائیں اس کا پریوار کو کمجور نہ پڑنے دے اکیلہ نہ پڑنے دے یہ سنکل پلے کے ہم چل رہے ہیں جس طریقے سے دیش میں چناؤ ہوتا ہے اور دوہزار چودہ کے بعد ایک نجریہ بدلہ ہے لوگوں نے اپنی بات رکھنی چاہیے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے اور کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا سب کو پتا ہے ایک ایجنڈہ کلیر ہے ہندو کے لیے بات کرتے ہیں اور ہندو کی بات کر کے سرکار بھی بن جاتی ہے اور دس سے پندرہ پرسنٹ ایسا ووٹر ہوتا ہے کپل جی آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں جس کو نہ وکاس چاہیے نہ سڑک چاہیے کچھ نہیں چاہیے اس کو چاہیے میرا دھرم سرکشد رہ جائے میں سرکشد رہ جاؤں وکاس جائے بھارتی جنتہ پارٹی کو انہوں نے ووٹ بھی کر دیا کہ سرکار کا فیلئر نہیں ہے اس طرح کی گھٹنائے ہونا جمعے کی نماز کے بعد ایسے پتھر برسا دینا کسی ہندو کی دکان پورا دن بند ہو جانا میرے پتا جی بھی ایک دکان چلاتے ہیں کیا مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اس سے میں کچھ زیادہ نہیں کماتا ہوں فیس بک کا منمرجی ہے یوٹیوب کا منمرجی ہے جو دے دیا دے دیا اگر وہاں پر سب کچھ ہو گیا آپ دھرم کے لئے کر رہے ہو راشت کے لئے کر رہے ہو آپ کے مند میں یہ بھاونہ ہے اس لئے کر رہے ہو جنا دیش لوگوں نے دھرم اور راشت کے لئے دیا ہے کیا آپ میں نے ابھی ایک اور ساتھی نے یہ سوال پوچھا تو میں نے یہ کہا کیا آپ کے مند میں یہ پرشن ہے کہ اس وقت میں جو نیتر تو ہے اس وہ دیش میں اور دھرم کے سامنے آئی چنوٹیوں کو نہیں سمجھتا سمجھتا ہے ہم سب جانتے ہیں کیا ان کو دیش اور دھرم کے سامنے آئی چنوٹیوں سے لڑنے کے لئے سنکل پیت ہے کی نہیں ہے سنکل پیت ہے اس دیش میں آتنکوادی بم پھوڑتے تھے دلی میں ممبئی میں حیدر آباد میں گواہ ہٹی میں کیا 2014 کے بعد فوڑ پائے ہیں کیا نئی فوڑ پائے ہیں تو کیا بیچ یدھ میں جس کو سویم جمعیداری دی ہے اسی کے لئے شلے بن کے کھڑے ہونا ہے کیا تو کہیں تو لوگ ہتیاروں کے آتنکوادیوں کے اور مورکوں کے بھی پیچھے کھڑے ہیں اکھٹے ہو کر اور کہیں آپ نے سویم جس کو راشت اور درم کی جمعیداری دی ہے یدھ چلتے ہوئے بھی یہ تو ہنی احالہ سامانیہ اس میں بھی آپ شترو سے کیسے اکھٹے ہونا ہے ایک دوسرے کی کیسے مدد کرنی ہے کی جگہ نتیتو کو کیسے کمجور کرنے میں کچھ لوگ لگنے کی سوچنے لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے اندر بھی یہ سوچنا ہے ہمیں بھی اپنے اندر یہ سوچنا ہے میری جمعیداری یہ بھی ہے کہ میں سوال کروں اور میری جمعیداری یہ بھی ہے کہ میں ساتھ کھڑا رہا ہوں جیسے میرے کو کیا لگا میں کیا کر سکتا ہوں کنیہ لال جی کے پریبار کے لئے وہ میں کرتا ہوں سرکار جو کر سکتی ہے وہ سرکار کرے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکار کی نیت خراب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کر رہی ہے جو وہاں بیٹھ کے کرنا ہے اس کو ہے میں وہ کروں گا جو میں یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہوں اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا مجھے لگتا ہے اسی میں سمادھان ہے میں یہ بولوں کہ میں نے تو پانچ سال میں ایک بار ووٹ دے دیا اب آتنگواز سے بھی تمہیں لڑو جوہادی سے بھی تمہیں لڑو میرا پڑوس بھی خنجر لے گا ہے اس سے بھی تمہیں لڑو تو پھر میں کہیں نہ کہیں اپنے کرتو سے بھی بچنے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھ نہیں پا رہا ہوں اپنے جمعیداری کو بڑی لڑائی ہے سبیتاؤں کی لڑائی ہے سماج کے اوپر سنکٹ ہے آرثک بھی دنیا کو یہ بہت ستارہ نیچل رہی کرونا جیسی مہماری کے بیچ میں اس دیش کو آج جو نیتر تو ملائے مجھے لگتا ہے انت میں تو منہ میں ہم سب کو پتا ہے کہ سو بھاگیا کی دیش بچ گیا اس کے بعد اور چنتائیں منہ میں لوگوں کے ہو سکتی ہیں لیکن ایکسٹر آرڈنری لیڈرشپ کے ساتھ یہ دیش چل رہا ہے راشتر بھی اور دھرم بھی اس میں کیول ایک ہی جرورت ہے کہ ہم اکھٹے رہیں ہمارے دیش کی نیائے پالی کا سکرین کوٹ مان چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آج وہ سب نپر شرما کی دین ہے حالانکہ میں اتر پردیش کے ایک مدرسے میں ایک مولانا تھے ان سے باتشیت کر رہا تھا مولانا جی یہ جو نپر شرما نے کہا یہ صحیح ہے کیا گلت ہے میرے کو نہیں پتا حالانکہ میں نے کوئی قرآن حدیث کچھ نہیں پڑھا ہے سمیہ بھی نہیں ہے پڑھنے کا اور جرورت بھی نہیں لگتی ہے تو ان سے میں نے باتشیت کی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ نپر شرما نے جو کہا دیکھیں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرجی سے ہوا تھا پیغمبر صاحب نے کیا تھا اللہ کی مرجی تھی اس میں لیکن کسی پر وین کسنا صحیح نہیں ہے اس کو ایک گلت طریقے سے کہنا صحیح نہیں ہے تو کیا کپل مشرا بھی مانتے ہیں جو نپر شرما نے کہا وہ گلت کہا نوین جندل نے کہا وہ گلت کہا اور ہریانہ آئی ٹی سیل کے اجھکس عرون جی ان کو بھی برخاص کر دیا ہے انہوں نے بھی گلت کہا دیکھو جب جب ہم سوال کریں گے کیا یہ نپر شرما کے قارن ہو رہا ہے تب تب آپ انہیں کے جال میں فس رہے ہو کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہی بات کریں گے کیا یہ نپر شرما کے قارن ہوا کوئی بولے ہاں ہوا دوسرا بولے نہیں ہوا یہ قارن نہیں ہے نپر شرما کارن نہیں ہے نپر شرما بہانہ ہے نپر شرما کارن نہیں ہے اگر نپر شرما آ کے معافی مانگ لے یا نپر شرما کو کوٹ سجا دے دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا کیا تو کملیش تیواری جی تو جیل ہو کر آئے تھے سجا ملی تھی کانون سے سجا ملی تھی پوری سجا کاٹ کے باہر آئے تو ان کی حتیہ کیوں ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ نپر شرما کارن نہیں ہے نپر شرما بہانہ ہے یہ بات دوسری بات آپ نے سپریم کورٹ کی بولی سپریم کورٹ نے جو بھی ٹپنی کی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مانی جس آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ٹپنی میں گلتی ہوئی ہے ورنہ وہ آرڈر میں بھی لکھ دیتے مجھے لگتا ہے بولنے اور لکھنے کے بیچ میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اپنی کوئی تو ایک مریادہ کی لکشمن ریکہ کروس ہوئی ہے اسی لئے بولتے بولتے چلے گئے لکھتے سمجھ رک گئے اس کے بعد جنتہ کی جو بھاونہیں وہ بھی ان کو دکھی ہوں گی سمجھ میں آئی ہوں گی تو جس مریادہ کی اپنے ایک چھا ہم سپریم کورٹ سے کر رہے ہیں وہ ہماری بھی ہیں تو اس سے زیادہ میں بھی کیا بولوں لیکن میرے من یہ مانتا ہے کہ جت ساپ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جتنا mandate نہیں ہے اس کا تھوڑا کروس کیا ہے اسی لئے انہوں نے بولا جرور پر لکھا نہیں اور آگے جنتہ کی بھاونہ ہے سارے دیش کی بھاونہ ہے ان تک پہنچی ہیں تیسری چیز جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس پرکار کا جو واتاورن ہے اس میں کارن کیا ہے جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نوپور شرما تو بہانہ ہے کارن نہیں ہے تو کارن کیا ہے میں یہ بات اس لئے کہتا ہوں کہ 6 مہینے پہلے ہجاب کے نام پہ دنگا ہو رہا تھا اس سے پہلے سی اے کے نام پہ دنگا ہو رہا تھا تھوڑے دن کے بعد یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پہ دنگا کرنے لگو گے پپولیشن کنٹرول کے نام پہ دنگا کرنے لگو گے تو اس کا مطلب آج کا بہانہ نوپور شرما ہے کل کوئی نیا بہانہ لے کے آو گے کچھ لوگ اس دیش کو شریعت سے چلانا چاہتے ہیں سمویدھان سے نہیں اور جو شریعت سے چلانا چاہتے ہیں وہ دنگے کا بہانہ دھوڑ رہے ہیں کپیل جی اگر نوپور شرما بہانہ ہے اور یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بہانہ ہے تو ہمارے پردھان منتری ہیں دیش اتنا بڑا دیش ہے لوگتانترک دیش ہے چھپن انچ کا سینہ ہے یہ چنٹو پنٹو دیشوں سے ڈر گئے گیا کتر نے ایک ٹپنی کر دی عرب دیشوں نے ٹپنی کر دی یہ چھوٹے چھوٹے دیش ہے اتنا تو کہ جریوال کی دلی میں کچرہ پڑا ہے جتنے جتنے دیش ہیں یہ دلی میں گستے ہیں اتنی چگہ میں تو کیا آپ کو پدار منتری کاریال نے بولا کہ ان دیشوں کے کاران ہوا ہے کیس نے بولا یہی لگتا ہے کہ جو سب ہوا ہے آج عرب دیشوں کی وجہ سے ہوا اور جہادیوں کو حوصلہ مل گیا بھئی عرب بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور اب تم کر دیجے گا جو تمہیں کرنا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور ایک پترکار کو کیا لگتا ہے یا سماس سے جوڑے ہوئے کسی لیڈر کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے دیکھئے پارٹی کے پروکتہ کے ناتے پارٹی نے جو نرنے لینا تھا پارٹی نے وہ نرنے لیا ہے کانون کے مادن سے جو کاروائی ہوگی وہ کانون کے مادن سے ہوگی دوشی ہے یا نردوش ہے وہ کانون سنشت کرے گئی کرے گا لیکن کیا اس کے بدلے ہتیاں کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیا اس کے بدلے قتلے عام کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیا اس کے بدلے دنگوں کو جسٹیفیا کیا کیا یا کیا ان کے سر پہ اوپر جو انعام رکھ رہے ہیں ان کو جسٹیف بلکل نہیں کیا جا سکتا کسی حالت میں نہیں کیا جا سکتا آپ کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہو یا ویروہد میں کھڑے ہو آپ حتیاؤں کو تو نہیں جسٹیفائی کرو گے اس دیش میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حتیاؤں کو جسٹیفائی کرنا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شترو کون ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا لڑائی کس سے ہے ہمیں یہ نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کو تم نے یہ نہیں بولا تُو نے یہ نہیں بولا سامنے تو قتل عام کرنے والا دشمن کھڑا ہے اور ہم سوال ایک دوسرے سے کر رہے ہیں اسی لئے میں یہ مانتا ہوں کہ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا اور دیش کی پولیس کو بھی دیش کی ستہوں کو بھی دیش میں سماج کو بھی ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلامی جہاد آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے کوئی کارن ہے کہ امیش کولے جی اور کنیالال جی کی ہتیا کی جان چینائیے کر رہی ہے کوئی کارن ہے اور اس کی گمبیرتہ کا سرکار کو احساس ہے اس کا احساس ہمیں بھی کرنا ہے اس گمبیرتہ کا کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے حالانکہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا شوشل میڈیا پر ایک چینل کا نام نہیں ابھی لوں گا تو وہاں پر میں نے دو فوٹو دیکھی ہیں ایک کعوڑی آترا کی فوٹو دیکھی تو ایک محرم کچھ ہوتا ہے ایک دوار اس کی فوٹو میں نے دیکھی جو کعوڑی آترا والا کعوڑیا تھا اس کی جو فوٹو کو درشایا گیا وہ ایسے آنکھ نکال گئے تھا اور محرم والا آسانی سے بڑا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بکرے کی قربانی نہیں دینے والا ہے یہ تو بکرے کو کھلائے گا پھلائے گا پالے گا بچے کی طرح کہ یہ اس طرح کی جو پترکاریتہ دیس میں ہو رہی ہے یہ لوگ بڑھاواں دے رہے ہیں کیا چیزوں کو یہ گلتی نہیں ہے یہ گیم ہے کئی بار آپ دیکھو گے اس میں لکھا ہوگا خبر میں پجاری نے بلاتکار کیا اور نیچے لکھا ہوگا تو وہ پجاری تو تھا ہی نہیں وہ تو کوئی مولانا تھا وہ نیچے لکھا ہے خبر میں فوٹو لگا دی سادو کی اوپر لکھ دیا پجاری نے نیچے نام لکھا ہے مولانا صاحب کا کیا وہ گلتی ہے وہ گیم ہے وہ جان موچھ کے کیا جا رہا ہے درم کو بدنام کرنا اسی لئے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں آج بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس دیش میں بولی ووڈ کا کلاکار یا نیتا یا پترکار جو یہ بول رہا ہے مسلمان ڈرہا ہوا ہے اسلام خطرے میں ہے علسنگ کے اوپر نرسنگھار کا خطرہ ہے وہ بیسیکلی کوئی بھولا آدمی نہیں ہے وہ آدھنکوادیوں کی ریکروٹمنٹ کا گراؤن تیار کر رہا ہے ایسے ہی بولی ووڈ کے کلاکار نیتا اور پترکاروں کے ہاتھ کنہیا لال جی اور امیش کولے جی کے خون سے سنے ہوئے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں ڈر نہیں لگتا یہ سب کر دیتے ہیں آپ اتنا بہت لوگ ڈرے ہوئے ہیں جہاں کچھ میڈیا تو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ڈرہا ہوا ہے لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ ہندو ڈرہا ہوا ہے اس دیش میں 80% آبادی والے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ڈرنے کے بعد کیا ہوگا ڈرنے کے بعد بچ جائیں گے کیا جو ڈر گئے وہ بچ گئے کیا ڈرنے کا وکلپ ہے کیا سماج میں ڈر کے ان کا ایجنڈا کیا ہے کنیلال جی کو مارنا ایجنڈا تھا یا ڈرانا ایجنڈا تھا مارنا ایجنڈا ہو تو مار کے بھاگ جاتے مار کے ویڈیو کیوں بنایا ایک کو مارو ایک لاکھ کو ڈراؤ دہشت آتنک ٹیرر اس کا ایجنڈا یہ ہی ہوتا ہے لوگوں میں بھے پیدا کرنا اس کا ایک ہی جواب ہے بینا ڈرے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مجبوطی سے کھڑا ہونا اسی لئے ہم نے پیسف سے پہلے کیا گیا یہ سالہ پریوار ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ جو ڈر تھا ایک ویکتی مر گیا اور پریوار ٹوٹ گیا یہ ڈر ختم کرنے کے لئے ہم نے کہا پہلے ہی کھٹے کھڑے ہو میسیج یہ جانا چاہیے یا اکیلہ نہیں ہے اور یہ کم جوڑ نہیں ہے میرے کو دھمکی ملی اب میں دھر کے گھر میں بیٹھ جاؤں تو کیا وہ دھمکی دینے والا بھاگ جائے گا کیا کنیہ لال جی کو تو دکان پہ جا کے مارا ہے نا امیش کولے جی کو تو راستے پہ ہی مارا ہے نا ڈرنے کا وکلپ نہیں ہے ہمارے پاس ان کے ایجنڈے کو فیل کرنے کا اکمات طریقہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں سماج کے لئے دھرم کے لئے اس کام کو اور تیجی سے کیا جائے آتنک کےول تب ہی سفل ہوگا جب ہم آتنکی تو ہوں گے کپیل جی دھنیاواد پھر کس دن بات کروں گا سمیہ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ بات چیت نہیں کر پائے ہیں اور وہ سبھی سوال ہم نے لئے ہیں جس نے یا تو بھاجپا کو ووٹ دیا ہے یا ہندو تو کی بات کرتا ہے وہ سبھی سوال ہیں جو لوگ گھر میں ڈرے بیٹھے ہیں کچھ اس طرح کا کچھ نہیں تھا آپ نے پیسے دیئے نہیں دیئے کہاں سے دیئے کیوں دیئے سب کو پتا ہے کہاں سے دیئے لوگوں نے دیئے اکھٹا گھر کے دے دیئے ہیں اپنے گھر سے کسی نے نہیں دیا ہے یہ سامنے آئے وہ بڑی بات ہے اب تک کے لئے اتنا ہی میں ہوں روئی شرما آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نائن چہین